افطار کے بعد حضرت فاطمہ روٹی کا ٹکڑا دوبٹے میں باندھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کیوں گئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مسلمانوں کے لیے مشل راہ ہے انہوں نے زندگی کے ہر قدم پر اللہ کی دین کو واضح سمجھایا اور شریعت کے حصولوں پر چلنے کی تلقین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کرنے کا بھی درس دیا اور خود مشکل سے مشکل معاملات میں صبر کر کے دکھایا نبی نے جو کچھ کیا اپنی امت کی بلائی اور رہنمائی کے لیے کیا صبر بھی کیا تو اپنی امت کے لیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں جس سے یہ بات صاف واضح ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ صبر کرنے کو ترجیح دی اور خود بھی صبر سے کام لیا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ماہ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں سب کا روزہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ عبادت سے فارغ ہو کر کھانا تیار کرتی ہیں گھر میں صرف چار روٹیوں کا اناج تھا ایک روٹی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھانے کے لیے پیش کی دو روٹیاں اپنے بیٹوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو پیش کی اسی وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آزان ہوتی ہے بھوک و پیاس سے نڈھال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی روٹی کے دو ٹکڑے کی ایک ٹکڑا کھایا اور ایک اپنے دو بٹے میں باندھ لیا یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ غور سے دیکھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا تجھے بھوک نہیں لگی صرف آدھی روٹی کھائی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اے علی ہو سکتا ہے کہ میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کھایا ہو جس کے باب نے کچھ نہ کھایا ہو اس کی بیٹی کیسے کھا سکتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دو بٹے میں آدھی روٹی لپیٹ کر اپنے بابا کے گھر پہنچتی ہیں وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر واپس حجرے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا فاطمہ کیسے آنا ہوا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اندر تو لے چلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں ہنسو تھے فرمایا جب روز آفتار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا ہو یا نہیں بس اسی یاد سے روٹی لے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ اچھا کیا روٹی لے آئیں ورنہ آج چوتھی رات بھی ایسی ہی گذر جاتی حضرت فاطمہ رونے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سر پر شفقت سیاد رکھا اور فرمانے لگے فاطمہ تو بھی سبر کر لے میں بھی سبر کرتا ہوں ہمارے سبر سے اللہ کریم میری امت کے گناہگاروں کے گناہ معاف کرتا ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں